صاحب کی عدالت میں اور یہ جو ہیرنگ تھی جو کل بل پاس کیا ہے پیڈرل حکومت نے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جو بلدیالتی الیکشن 31 اسممر کو ہے ان کو یہ ڈلے کروانا چاہتے ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ 101 یو سی سے ہم 125 کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ڈائیلوگ تھا جو فائٹ تھی کہ جی یہ جب ہمارے آر اوس فائنل ہے جب الیکشن کا سکیجول آ گیا ہے پولنگ سٹیشن فائنل ہے بیلیٹ پیپر چھپ گئے ہیں تو کتن ہی کوئی بلکل وہ جواز نہیں بنتا انسان الیکشنز کو آگے کروانے کا اور اونر بل چیپ جیسٹس نے بھی یہ سوال اٹھایا ہیرنگ میں اور انہوں نے پوچھا جو فیڈرل کی طرف سے پروسیکیوٹر سے کہ پچھلے تین چار مہینے پہلے ہی آپ لوگوں نے جو الیکشن انانس کیے تھے جس میں پچاس یو سی تھے اس کے بعد آپ نے ان کو لاس منٹ کنسل کر کے ایک سو ایک یو سی کیا ایک سو ایک یو سی پہ اس کو مشتمل کیا تو یہ بلکل تین چار مہینے پرانی بات ہے کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے تو اس وقت یہ فیڈرل حکومت کہاں پہ تھی کہ اس وقت فیڈرل حکومت نے نہیں سوچا کہ یہ ایک سو ایک کے بجائے ایک سو پچیس ہونے چاہیے تو یہ سرسر جو ہے یہ کوئی مطلب زیادتی ہے اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ اسلام آباد کے شہریوں کا ہنڈر پرسن رائیڈ بنتا ہے فنڈمنٹل رائیڈ ہے ان کا ووٹ ڈالنے کا اسلام آباد کی جو اس کی اپنی ایک سے چھوٹی ہم چاہتے ہیں ہمیں تو سمجھے لکھ تک پارلیمنٹ ہونی چاہیے یہ الیکشن ہونے چاہیے اس کے فورن بعد ہی میر اور ڈپٹی میر کے الیکشن ہونے چاہیے اور یہی چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جی یہ دوزار بیس میں جب پچھلے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن جب ریلیز ہوئے تھے اپنی ڈیوٹی سے تو پچھلے دوزار کبھر دوزار الیکشن کیوں نہیں ہوئے تو ان کو بتایا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاب جس وقت حکومت میں تھی ہم اسلام آباد ہائی کوٹ آئے ہم نے آرڈیننٹس پیش کیا لیکن آج کی جو موجودہ فیڈرل کی حکومت ہے نون لی کی انہوں نے اس آرڈیننٹس کو کنسل کروایا الیکشن نہیں ہو سکے لیکن اب کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کو حکومت کو کس چیز کر رہا ہے کہ یہ کبھی پچاس یوسی کبھی ایک سو ایک یوسی پھر ایک سو پچیس کل کو یہ کہیں جی ایک سو پچیس ایک سو پچاس یوسی کر دے تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بڑا آوازد نوٹیفیکیشن لیا ہے دونوں سائٹوں کو سنا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اپنا جو فیصلہ ہے اس کو آہم بلوقت اس کو انہوں نے آہم محفوظ کر لیا ہے فیصلے کو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری پورا یقین ہے اور امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر یہ چاہیں گے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے پاس فنڈمنٹل رائٹ ہونا چاہیے الیکشن کا یہ الیکشن ہونے چاہیے ہماری اپنی یہ کہ چھوٹی پارلیمنٹ ہونی چاہیے میر ڈپٹی میر ہونا چاہیے جو اسلام آباد کے کیپیٹل ٹیریٹری کے جو مسئلے مسائل جو ایشیوز ہیں ان کو ڈیل کریں ان کو دیکھیں کوئی والی وارث ہو اس شہر کا تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ کوئی اچھا عمل کریں گے اور کوئی اچھا ف دیکھیں جی آہ آج اگر یہاں پہ آپ دیکھ لیں آہ جو عوام یہاں پہ آئی تھی جو ہیرنگ پہ تھی یہاں پہ ہمیں تو فیڈرل کی طرف سے نون لیگ کے کسی چیئرمن یا بائس چیئرمنز ہمیں نظر نہیں آئے یہاں پہ طریقہ انصاف کے تھے آہ 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 طریقہ لبیک پارٹی کے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے بھی ہمیں یہاں پہ لوگ نظر نہیں آئے آہ اگر میں اپنا اس پر موقع تو دیکھیں جی یہ تو بے شک فیڈرل میں نون لیگ ہے ان کی بھی چیئر منز الیکشن لڑ رہے ہیں یہ قطع زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تھی ورکنگ کی ہے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اتنے لوگوں میں ٹائم اپنا انویسٹ کیا ہے اور اب دیکھیں پہلے پچاس یو سی میں فرض کریں کہ میرا یو سی اگر یو سی ون تھا ایک سو ایک ہونے کے بعد یو سی ٹو میں چلا گیا میں ایک سو پچیس کے بعد تھری میں جاؤں گا تو ہمارے تو کتنے یہاں پہ بھائی بہن بزرگ بچے ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ابھی تک کیجئے وہ کس ی نون لیگ کے چیئرمنز یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے لیکن پاکستان طریقہ انصاف اپنے جو یہ شہر کے لوکل جو ہمارے سیٹیزنز ہیں جو رہائشی ہیں ان کو خیال میں رکھتے ہوئے ہم تو چاہتے ہیں کہ بلکل یہ ہر صورت الیکشن کنسل نہیں ہونا چاہیے یہ قتیس دسمبر کو الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے فوراں بعد ہی میر اور ڈپٹی میر کا الیکشن انانس ہونا چاہیے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کو کچھ ہلکے ایسے ہیں جہاں پر ان کے ٹکٹ لینے کے لیے کوئی چیئرمن نہیں ملا تو اسی وجہ سے وہ جو ڈیلیئی ٹیکٹس ہے اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں جی یہ بات اب کی بلکل ٹھیک ہے چیئرمن بھی نہیں ملے اور کافی یوسیز ایسے ہیں جہاں پر چیئرمنز ہیں لیکن ان کے پاس پورا پینل نہیں ہے ان کے پاس کانسلر نہیں ہے ان کے پاس لیڈی کانسلر نہیں ہے تو پورے پینلز ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس تو اس چیز سے بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ ہمارے پاس پینل پورا نہیں ہے تو ہم اس یوسی سے کیسے اپنی جیت سکتے ہیں تو ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے ان الیکشنز میں جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں یا اس کو ڈلے کرنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ الیکشن اکتیس کو ہوں گے